گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے کہا کہ حکومت میں کسی بھی سطح پر کوئی تبدیلی نہیں آرہی دوہزار تائیس میں عوام الیکشن کے ذریعے تبدیلی لائے کی گورنر پنجاب مختصر دورے پر ویہاری آئے اور ایمین نے تاہیر اقبال چوہدری کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیت کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت مضبوط پوزیشن میں ہے اور اپوزیشن سمیت کسی سے کوئی خطرہ نہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے مشیر شہزاد اکبر کے استیفے کی وجوہات کے بارے میں میڈیا کو زیادہ علم ہے ان کا کہنا تھا کہ صدارتی نظام کے حوالے سے محض افواں ہیں اور قیاس آرائیاں ہیں کیونکہ صدارتی نظام کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی ضرورت ہے جس کے لیے دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہے یہ قیاس آرائیاں جلد دم توٹ جائیں گی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شیئر مین نیب کی تقرری مشاورت سے ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں خاد کا مصنوعی بہران ہے حکومت کو چاہیے کہ خاد کے بہران پر قابو پائے دنیا بر میں خاد مہنگی ہے لیکن پاکستان میں بہت سستی مہنگی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بر میں مہنگائی ہے مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں دنیا بر میں مہنگائی ہے جس کے اثرات پاکستان میں بھی ہیں پاکستان میں مشکل حالات سے گزر رہا ہے پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے لیکن یہ وقت جلد ختم ہونے والا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ذری ملک ہے اور کارٹن کی فصل پاکستان کی معیشت میں بہتری لاسکتی ہے اس لیے کارٹن کی فصل کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کسان اور کاشتکاروں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں بجلی کے بلو میں ٹیکسیز پر وفاقی حکومت سے بات کروں گا میں پہلے ہی وفاق میں کسانوں کی نمائندگی کر رہا ہوں اور کسانوں کے مسائل حل کرانے کی کوشش کروں گا جیپورٹ کر رہے تھے بیورو چیف کریٹ نیوز شاہد حسین نقشبندی ویہاڑی اس سے مہنگائی کا دریکٹ لنک ہوگا ہے اور پیٹل کی پرائیسز جو دنیا میں 55 ڈالر سے بڑھ کر 90 ڈالر تک پہنچ گئی ہیں تو ہمارا بہت سا دارومدار ہمارا امپورٹ پہ ہے جب امپورٹ میں ہمیں پیٹل دیں گا پڑتا ہے تو یہاں اس کے اثرات جو ہیں آتے ہیں یہ مشکل وقت ہے لیکن انشاءاللہ حکومت مہنگائی